اسلام علیکم دوستو میں ہوں منور علی اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل منور آل ان ون دوستو اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ذائقوں میں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت ہی سپیشل قسم کی کرسپی کرنچی مزیدار ذائقہ دار ریسپی لے کر آئے ہیں تو آج کی ہماری ریسپی ہے آلو کے پکوڑوں کی تو ماشاء اللہ بہت ہی کرسپی پکوڑیں ہم آپ کو بنا کر دکھانے والے ہیں بہت ہی کرنچی پکوڑوں کا راز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو آج کی ویڈیو ہماری آپ نے مکمل واج کرنے ہے جو دوست ہمارے چینل پر نیا ہے وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو چلتے ہیں آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آلو کی مزیدار کرسپی پکوڑے کیسے بنایا جاتے ہیں اور ان کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جی تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے چاہیے خوبصورت سا باؤل جس میں ہم نے یہ تمام مثالہ جات مکس کرنا ہے اور وقت کی کمی کے باعث ہم نے وقت بچاتے ہوئے ہیں آلو ہم نے باریک باریک چوک کر لیے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہی کتنے خوبصورت آلو باریک باریک چوک کر لیے ہیں بسم اللہ الرحمن اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے باریک باریک پیاز بسم اللہ الرحمن ایک بات کا آپ نے تیان رکھنا ہے کوئی بھی چیز برطن کے ساتھ لگی نہ ہو کیونکہ یہ اللہ پاک رزق کا نعمتیں ہیں تو رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اپنے برطن اچھی طرح سے صاف کرنا ہے اس کے بعد میں چاہیے لال میرچ خوشک میتھی خوشک دنیا اجوائن اور گرم مسالہ یہ تمام چیزیں حلدی پوڈر اور کورما مسالہ یہ خوشک مسالہ جات یہ بھی اس میں ایڈ کر لینا ہے اور سبز مسالہ جات میں ہمیں چاہیے لیسن جو ہم نے آرڑی سارے مسالے پہلے باریک باریک تیار کر لیا ہے سبز میرچ ادرک اور تلسے پتے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کی بہت پیاری خشبو آتی ہے اور بہت ہی اس کا ٹیسٹ بنتا ہے پکورو میں اس کو بھی ایڈ کر دیں گے بسم اللہ ساتھ میں سبز دھنیا اور پالک یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بھی ہم نے باریک باریک کٹ کر لی ہے بسم اللہ نمک حسب ضرورت آپ کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک جو مین چیز ڈالی جانی ہے وہ آپ کو میں بتانے لگا ہوں اس میں آپ نے ایک انڈا ایڈ کرنا ہے انڈے سے اس کا بہت زیادہ جو کرنچ ہے وہ اس میں پیدا ہوتا ہے کرسپی پکورے بنتے ہیں بسم اللہ تو آپ نے ایک عدد انڈا اس میں ضرور ایڈ کرنا ہے اور ساتھ میں اس کے ایڈ کریں گے بیسن بسم اللہ اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہلکا سا پانی لگائیں گے تاکہ بیسن اور مسالہ ہمارا اچھی طرح سے مکس ہو جائے جی تو ماشاءاللہ سے ہمارا مسالہ آرڑی تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا ہی خوبصورت ہمارا مسالہ پکوروں کے لئے تیار ہو چکا ہے یہ تو ماشاءاللہ سے کیا مارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں ڈالتے ہیں مسالہ بسم اللہ آپ نے درمیانے سائز کے پکورے اس میں ڈالنے اگر زیادہ بڑے ڈالیں گے تو یہ کچھ رہ جائیں گے درمیانے سائز کے پکورے اچھی طرح سے تیار ہو جاتے ہیں دیکھیں گے دینا اس کے پکورے ماشاءاللہ سے ہمارے پخوڑے زبدس قسم کے پیار ہو چکے ہیں اب ان کو نکال دی شوق کرتے ہیں سلامی عاشر پسکر پسکر موسیقی 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 جی تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اللہ پاکنی کی اتنی بڑی بہت خوصورت نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں تو یہ دیکھیں کتنے کرسپی کرنچی اور مزے کے ہمارے آلو کے پکوڑے ہو گئے ہیں تیار خود بھی کھائیں اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اور مہمانوں دوستوں کو بھی سرف کریں تو امید کرتے ہیں ہماری آج کی چھوٹی سی وڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی جن دوستوں کا ہماری وڈیو پسند آئے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے بیل کا آئیکن پریس کر دے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی مزدار وڈیو آپ تک پہنچتی رہے سب سے پہلے وہ بھی بالکل فری تو سبسکرائب تو بنتا ہے نا کیونکہ ہم اتنی پیاری پیاری اچھی اچھی زبردست قسم کی وڈیو آپ کے لئے لے کر آ حاضر ہوتے ہیں تو ملتے ہیں پھر کسی اچھی زبردست وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ